باترمہ سیدہ طاہرہ بیغم صاحبہ السلام علیکم آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصل و جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ زجی کے بعد چالیس دن تک بغیر نماز کے رہنا بہت مشکل کیا اس دوران ہم سورے کی تلاوت یا ذکر شریف کر سکتے ہیں یا نہیں سیدہ طاہرہ صاحبہ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ مسائل نا جاننی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زجی کے چالیس دن کے بعد ہی وہ خاتون پاک ہوتی خوب ذہن میں رہے ہمارے امام امام آزم ابو حنیح ربی اللہ عنہ کے نزدی کسی خاتون کی زجی ہو جا تو زجی ہونے کے دس دن کے بعد پانچ دن کے بعد آٹھ دن کے بعد بیس دن کے بعد اگر خون بند ہو جا اور اس کو تسلیح ہوگی کہ خون بند ہو گیا اب وہ غسل کر کے نمازیں پر سکتی ہیں وہ پاک ہے البتہ خون اگر آ رہا ہو تو اس کی میاد زیادہ تے زیادہ چالیس دن ہیں جس کو خواتین اپنی زبان میں چلہ کہتی ہیں اور چلہ نہ نہ اسے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا تو یہ زیادہ سے زیادہ دن جو ہیں وہ چالیس ہیں لیکن خاتون جب بھی پاک ہو جائے ایک دن میں بلکہ دو دن میں یا چار یا پانچ یا دس دن میں پاک ہونے کے بعد میں وہ نماز پر سکتی ہے البتہ فرض کیجئے کہ چالیس دن تک اگر اس کے خون جاری رہا وہ صورت کی تلاوت تو نہیں کر سکتی البتہ دروش شریف پر سکتی کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتی ہے ایسے خاتون کے لئے علماء نے یہ تک بھی لکھ دیا کہ اپنی نماز کی عادت کو برقرار لکھنے کے لئے ایام حیض میں یا ایام زجگی میں وہ نمازوں کے بعد میں وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد مسلح پہ بیٹھ کر کچھ نہ کو ذکر و اذکار کرتی رہے تاکہ اس کی نماز کی عادت برقرار رہے